بڑے آدمی نے اتمنان سے بسم اللہ پڑی اور حجام کی کرسی پر بال کٹوانے کے لیے بیٹھ گیا بڑے کے چہرے پر موجود نرم مسکراہت سے حجام کو بات چیت کا حوصلہ ہوا حجام نے کہا دنیا میں بہت سے مظاہب خدا کو مانتے ہیں لیکن میں خدا کے وجود کو نہیں مانتا مسلمان بڑے نے پوچھا کیوں نہیں مانتے بھئی حجام نے کہا دنیا میں بہت پریشانیاں، مسیبتیں، بدحالی اور افرات افری ہے اگر خدا کا وجود ہوتا تو یہ سب مسیبتیں اور پریشانیاں بھی موجود نہ ہوتیں بڑے نے مسکراتے ہوئے کہا میں بھی اس دنیا میں حجام کے وجود کو نہیں مانتا حجام نے پریشان ہو کر پوچھا کیا مطلب میں آپ کی بات نہیں سمجھا بڑے نے حجام کی دکان سے باہر گزرتے ایک گندے اور لمبے بالوں والے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا تم اس شخص کے لمبے اور گندے بال دیکھ رہے ہو حجام نے کہا جی ہاں لیکن اس کا میری بات سے کیا تعلق بڑے نے نرم لہجے میں کہا اگر حجام ہوتے تو لمبے اور گندے بالوں والے لوگ بھی نہ ہوتے حجام نے کہا ہم موجود ہیں لیکن ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے بڑے نے مسکراتے ہوئے کہا بلکل خدا بھی موجود ہے لیکن سب لوگ ہدایت کے لیے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ قسمت والے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں